امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے بڑا خوبصورت بڑا دلچسپ ٹاپک ہے جسے ہم کہتے ہیں اٹامک کیبرائزیشن اب غور سے سنیں جب تک آپ آرگینک کیمسٹری پڑھو گے آگے جاکے سیکنڈیر میں تو ایبرائشن سے آپ کی جان نہیں چھوٹی گے کیونکہ ایبرائشن آپ کو ایک ایسا کونسپٹ دے گا جس سے آپ پولی اٹامک مالیکیورز کی جومیٹری تک سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو جومیٹری تک سارٹ آؤٹ کر سکتے ہو اب غور سنیں اٹامک ایبرائشن میں کچھ تیوری لکھی ہوئی ہے تھا کہ میں پریکٹس میں داخل ہوں اور پریکٹس آپ کو کرواتا چلوں اور ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھاتا چلوں تو کائنڈی ویڈیو کو آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ایبرائشن کا ایسا کونسپٹ بلکل کبھی نہیں ملے گا آگے جاکے تو میں بہت زیادہ ڈیپ لی آپ کو نالج دوں گا اور اس کے بعد اس کی پریکٹس بھی کرواؤں گا ایک ایک کر کے اریک ایگزمپل دوں گا دیکھیں اٹامک ایبرائشن ٹاپک کیا ہے سمپل اسے ایبرائشن بھی کہتے ہیں اٹامک ایبرائشن بھی کہتے ہیں یہ سمپل لیگویج میں آپ سکھوں گردبائشن بھی کہتے ہیں کہ مختلف اورویٹلز جب آپ اس میں ملتے ہیں مختلف پھر لفظ کب کیا مطلب ہے جس کا شیپ بھی الگ ہو انرجی بھی الگ ہو لیکن وہ مکس اپ ہو کے نئے اورویٹلز بنائے ایسے اورویٹل بنائے جن کا شیپ اور انرجی شیپ اور انرجی کیا ہو سیم ہو ایسے اٹامک اورویٹل ہم یہاں پہ بنائیں گے تو دیکھیں اسے پیش کرنے والا سینٹس کون ہے یہ وہی ہے لینیس پولین اس نے کتنے میں اس کونسپٹ کو پیش کیا انیس سو اکتیس میں یہ وہی بندہ ہے جس نے وینیس بانڈ تیوری میں مزید ایمینڈمنٹس کی تھی یا مزید ڈیولیپ کیا تو اس تیوری کو مزید کامل استعمال لانے کی کوشش کی تھی اس تیوری کے بعد اس نے یہ کونسپٹ دیا تو آج کے لیے کونسپٹ ہم بہت زیادہ یوز کرنے والے تو بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے اخیر تک اسے دیکھیں دیکھیں لینیس پولینگ اٹریڈیوز ڈا کنسپٹ آپ ایوریزشن ڈا ایکسپین ڈا کریکٹرسٹک جومیٹرکل شیپ آپ پولی اٹامک مالیکیون کریکٹرسٹک جومیٹرکل شیپ جومیٹرکل شیپ مطلب یہ بہت ایمپورٹن آپ کو یہ کونسپٹ دے گا کہ مالیکیون کی جومیٹری کس طرح بنتی ہے مطلب دو ایٹموں کی بیچ بانڈ اینگل کتنا ہوگا جو ویلنز بانڈ تیوری فیل ہو چکی تھی یہ آپ کو سپورٹ کرے گی اور پولی اٹامک مالیکیون پولی اٹامک کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ ایٹم ایک دو سے زیادہ ایٹمز ہو دو سے زیادہ ایٹموں کی بیچ میں اینگل کونسا بنے گا یہ کونسپٹ آپ کو دے گا جیسے مثال کے طور پر پولی اٹامک مالیکیون کا مطلب کیا ہے میتین امونیا وارٹر اب ہم اس کو ڈیفائن کیسے کرتے ہیں اب ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں دیفریشن میں نے لکھی ہوئی ہے تھا کہ ہمارا وقت بچے اور ہم اپنے مقصد کی بات کریں ہم اپنے مقصد کی بات کریں دیکھیں دے پروسیس آف انٹر مکسنگ آف ڈیفرنٹ اٹامک آربیٹل ویچھ ہیو ڈیفرنٹ شیپ اینرڈجی آف سیم اٹم اوہو یہاں پہ لفظ دیکھیں لفظ کیا لکھا ہے سیم اب گھر سنیں اکثر سٹونٹ کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ اربیلائشن کرتا ہے غلط ایٹم اپنے اندر کسی بھی ایٹم کے اندر جو مختلف آربیٹلز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اربیلائشن سے گزرتے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ جسٹ اور لیپنگ کرتا ہے میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی تو ایک ہی ایٹم کے اندر اربیلائشن ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے مختلف اٹامک آربیٹل جن کا شیپ بھی مختلف ہو انرجی بھی مختلف ہو تو فارم ایکویلنٹ اپنیڈائز آربیٹل تو ایکویلنٹ اپنیڈائز آربیٹل اس کے نتیجے میں کیا ہے مختلف اٹامک آربیٹل آپ اس میں ملیں گے اور وہ ایسے نئے آربیٹل جنریٹ کریں گے جن کا شیپ انرجی وغیرہ سیم ہو ٹھیک اچھا ویچ ہے اسیم شیپ انرجی اس کال آٹامک آربیٹیشن یہ تو آٹامک آربیٹیشن کی تحریف ہو گئے اب آٹامک آربیٹیشن کی آٹامک آربیٹیشن ہمارے پاس ٹائپس کتنے ہیں ٹائپس کتنے ہیں اب غور سنیں ہمارے پاس ٹائپس ہیں ایس پی ٹری ایس پی ٹو ایس پی اب غور سنیں انٹر لیول پہ انٹر لیول کا مطلب کیا ہے کہ یہ پاسٹر سیکنڈر کے حد تک ہم ان تین ایبریٹلیشن کو پروسس کریں گے اور یہ کہ کر کے ان کا سارا کونسپٹ میں آپ کو دیتا جاؤں گا آگے جا کے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں دیتا جاؤں گا لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ کی ایبریٹلیشن ان تین ٹائپس پہ نہیں رکھتی آپ کے پاس ایبریٹلیشن اور بھی ہو سکتے ہیں جیسے ایس پی ٹری ڈی جیسے ایس پی ٹری ڈی ٹو جیسے ایس پی ٹری ڈی ٹری میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی یہ ایبریٹلیشن بھی ہے آگے جا کے ہائیر کلاسز میں آپ کو اس کی سمجھ آئے گی مطلب بنیادی کونسپٹ ہم بیلڈ اپ کریں گے ان تین ایبریٹلیشن پہ ٹیک تو سب سے پہلے نمبر پہ ایس پی ٹری ایبریٹلیشن اب میں اس کو ایس پی ٹری ایبریٹلیشن کرنے والا ہوں اور ون بائی ون اس کی ایکزمپل دیتا جاؤں گا اور آپ کی سارے پوائنٹ کلیر ہوتے جائیں گے دیکھیں ہم جب اس کو دیفائن کرتے ہیں ایس پی ٹری ایس پی ٹری کو اٹامک اوربیٹلز آف اے سیم ایٹم میری بات سمجھ رہے ہو جب کبھی ایک ہی ایٹم کے اندر ایک ایس اور پی کے تین اوربیٹل آپس میں مکس اپ ہو جائے ٹھیک آر آر انٹر مکس انٹر مکس ٹو فار ٹو فار فور اب اور سنیں فور ٹو فار فور ایکویویلنٹ 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 ایویلنٹ 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 جائے گا ایس پی تری ایبریڈائزیشن کہا جائے گا ٹھیک اب خورت سے سنیں جب ایک ایس اور پی کے تین آربیٹل آپس میں انٹرمکس ہو جائے ٹھیک تو وہ جو نئے آربیٹل بنیں گے دیکھیں ایس کا ایک آربیٹل ہے پی کے تین ہے تو ٹوٹل کتنے ہو گئے چار تو نئے جو آربیٹل بنیں گے ان کی تعداد کیا ہوگی فور یہ میں لکھ چکا ہوں فور اور چاروں کے چاروں کا انرجی بھی سیم ہوگا اور شیپ بھی سیم ہوگا ٹھیک کسی نے سکری شوٹ لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے اب میں اس کے کونسپٹ میں اندر داخل ہو رہا ہوں تو مجھے کچھ پورشن رف کرنا پڑ رہا ہے تاکہ ہمارے ذہن میں یہ ساری چیزیں بیٹے میں نے کہا ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین کونسپٹ ملنے والا ہے ایس پی تری ایبرڈائزیشن کا تو بہت ہی جلد آپ کو یہ سارا کونسپٹ ذہن میں آئے گا کسی سکری شوٹ لینا ہو تو وہ لے سکتا ہے کیمرہ فکس ہو چکا ہے آپ لوگ کی ڈیمانڈ پر کیمرہ فکس کیمرہ صحیح ہے ہمارے ہمیں ذہن ابھی مجبورا مجھے کیا کرنا ہوگا اس ایریے کو کچھ رف کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھے ٹھیک تو یہ پہلا کونسپٹ آپ کی ذہن میں بیٹھ گیا کہ ایبرڈائزیشن جو ہے وہ انٹر مکسنگ ہے مختلف آرمیٹر لفظ مختلف جب لفظ مختلف ہوگا تو اس کی انرجی بھی مختلف ہوگی اور شیپ بھی مختلف ہوگا اور شیپ بھی مختلف ہوگا تو چلے اس کو سمجھتے ہیں کس کی مدد سے کاربن کی مدد کیونکہ کاربن کا ایبرڈائزیشن بڑا مشہور ہے سیکنڈیر میں آپ کو بہت زیادہ مدد درکار ہوگی میں یہاں پہ لیتا ہوں سپوز میں نے لیا کاربن کا ایٹم ٹھیک کاربن کا ایٹم اب غور سنیں کاربن کا اٹامیک نمبر کتنا ہے سکس اور اٹامیک ماس کتنا ہے ٹویل اٹامیک ماس کتنا ہے ٹویل سب سے پہلے میں کیا کروں گا کاربن کی الیکٹرونک کنفیگریشن کروں گا تاکہ میں ایبرڈائزیشن کے کونسپٹ آپ کو سمجھا سکوں ٹھیک تو میں نے کیا کرنا ہے کاربن کی ایبرڈائزیشن کرنی ہے مطلب کاربن کے ان سکس الیکٹرونوں کو میں نے شیل اور سب شیل اور اوربیٹلز میں رکھنے ہیں ٹھیک کیسے رکھیں گے دیکھتے جائیں اب غور سنیں جب میں اس کاربن کی الیکٹرونک کنفیگریشن کروں گا تو میں کہوں گا وان ایس ٹو میں نے کیا کہا وان ایس ٹو ٹھیک پھر میں کہوں گا ٹو ایس ٹو اور پھر میں کہوں گا ٹو پی ٹو اس کا مطلب دیکھیں اس کا مطلب دیکھیں غور سے یاد رکھیں یہ اس کا پہلا شیل ہے جس میں ہے دو الیکٹران یہ اس کا دوسرا شیل ہے جس میں ہے دو جمع دو یہ کتنے ہو گئے چار الیکٹران جب ان کو جمع کرو گے سکس سکس اس کا ٹامیک نمبر ہے یہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کا کونسپٹ کلیر ہے اب غور سنیں کاربن ایٹم کے پاس ٹوٹل کتنے شیل ہوئے دو پہلا شیل میں دو الیکٹران دوسرے میں ہے چار ایٹم سے جب کوئی ایٹم گزرتا ہے تو یاد رکھیں اس ایٹم کے آخری شیل والا ایٹم میں رول پلے کرتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ ایٹم کے آخری شیل میں ہم ویلنسی بھی ڈونڈتے ہیں اور اسی ایٹم کی مدد سے ڈونڈتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کاربن کا یہ جو آخری شیل ہے کیا میں اس شیل کو کہہ سکتا ہوں آوٹر موسٹ آوٹر موسٹ شیل یا یو کین سی اسے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس میں ویلنسی بھی ڈونڈتے ہیں اس میں کیا ڈونڈتے ہیں ویلنسی بھی ڈونڈتے ہیں تو میں یہاں پہ تھوڑا سا بوٹ کو صاف کر رہا ہوں میرے خیال میں میں کچھ یہاں پہ ابھی کچھ جذباتی ہو رہا ہوں اور یہ کانسپٹ آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں تو دیکھتے جائیں انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا آخر تک آپ دیکھتے جائیں آپ بالکل آپ اس کانسپٹ سے دو چار ہو جاؤ گے کانسپٹ آپ کو سمجھ آ جائے گا ہم یہاں پہ آخری شیل کو ایٹم کے آخری شیل کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ایٹم کے آخری شیل میں جو الیکٹران پڑے ہیں کیا وہ صحیح کنڈیشن میں پڑے ہیں یا غلط کنڈیشن میں پڑے ہیں دیکھتے جائیں دیکھیں اس کا یہ جو آوٹر موس شیل ہے اب میں اس آوٹر موس شیل کا کیا نکالوں گا گرونڈ سٹیٹ اب آپ کہو گے سار یہ کیا بلا ہے گرونڈ سٹیٹ گرونڈ سٹیٹ نکالوں گا گرونڈ سٹیٹ اب آپ کہو گے سار یہ کیا بلا ہے گرونڈ سٹیٹ کیا ہے گرونڈ سٹیٹ کا مطلب ہے دیکھیں جیسے مثال کے طور پر کسی محفل میں لوگ بیٹے ہیں ایک بندہ اٹھ کے بار بار تیستیس باتیں کرتا ہے غیر ذری باتیں کرتا ہے وہ دوسرا اس کو کہتا ہے چپ ہو جاؤ چپ ہو جاؤ جو اقیقت بات ہے اس کو گرونڈ پہ لے آؤ گرونڈ سٹیٹ کا مطلب اور کچھ بھی نہیں ہے گرونڈ سٹیٹ کا مطلب ہے کہ اس ایٹم کے آخری شل میں جتنے الیکٹران پڑے ہیں ان الیکٹرانوں کو اوربیٹل میں دکھانا یہ آپ کا گرونڈ سٹیٹ ہے اب میں اس کا گرونڈ سٹیٹ جب میں نکالوں گا تو ذرا دیکھتے جائیں اس کا گرونڈ سٹیٹ کیا ہے اس کا گرونڈ سٹیٹ کیا ہے اب وہ سنیں ایس کے اندر ہوتا ہے ایک اوربیٹل میری بات یہاں تک آپ کو سمجھا رہی ہوگی اس کے اندر ہوتا ہے ایک اوربیٹل اور پی کے اندر ہوتے ہیں تین اوربیٹل میری بات یہاں تک آپ کو سمجھا رہی ہوگی ٹھیک یہ ٹو ایس ہے اور یہ ہے ٹو پی ٹو پی مطلب یہ ہے ٹو پی ایکس یہ ہے ٹو پی وائی یہ ہے ٹو پی زیڈ میری بات یہاں تک آپ کو سمجھا رہی ہوگی ٹھیک اب میں کیا کرنے والا ہوں اس اس کے اندر یہ دو الیکٹران میں clockwise اور انٹی clockwise رکھ رہا ہوں ٹھیک اور یہاں پہ جو دو الیکٹران ہیں ایک الیکٹران کو میں نے اس میں رکھا ایک الیکٹران کو میں نے اس میں رکھا اب غور سنیں یہ کیا کیا میں نے کاربن کے آخری شیل کو جسے ہم آٹر موس شیل کہتے ہیں یا ویلنس شیل کہتے ہیں اس کی حقیقت میں نے آپ کو دکھا دی جو ایٹم کے آخری شیل کی حقیقت آپ ریپریزنٹ کرو گے یہ ایٹم کا گرونٹ سٹیٹ کہلائے جاتا ہے اب گرونٹ سٹیٹ میں ہم دو چیزیں دیکھیں گے کیا یہ گرونٹ سٹیٹ میں جو اوربیٹرز پڑے ہی جس میں الیکٹران آپ نے رکھے ہیں کیا یہ الیکٹران اس وقت یا کیا یہ اوربیٹرز اس وقت stable ہے more stable ہے یا unstable ہے ٹھیک stable ہے more stable ہے یا unstable اب غور سنیں اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ایس کا یہ جو اوربیٹرل میں نے بلوک سے ریپریزنٹ کیا ہے اس کا شیپ ہوتا ہے سپیریکل یوں میرے بات سمجھ رہے ہو سپیریکل اور پی کا 2PX کا شیپ ہوتا ہے 2PY کا ہوتا ہے دمبل ایلانگے Y اکسس 2PZ کا شیپ ہوتا ہے دمبل ایلانگے Z اکسس ٹھیک آپ غور سنیں آپ خود سوچیں اندازہ کریں S کا شیپ ہے سپیریکل جس میں پڑے ہوئے ہیں دو الیکٹرون میرے بات سمجھ رہے ہو ٹھیک اور پی کے جو تین اوربٹلز ہے تینوں کے شیپ ہے ڈمبل 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 ڈ نکالتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمیں اس میتھڈ کو پروسس نہیں کرنا پڑتا ہے جو رینڈر شوڑنگر نے پیش کر رہی ہے ہاں ایک چیز یاد رکھیں جب ہم آباؤ پرنسپل پڑھ رہے تھے آباؤ رولز پڑھ رہے تھے آباؤ پرنسپل کی مطابق جب ہم الیکٹرونک کنگریشن کر رہے تھے آباؤ آباؤ رولز کے مطابق آپ کسی بھی اوربیٹل کی کسی بھی سب شیل کی انرجی نکال سکتے ایک پلس ایل رول کے تیرد اگر میں یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ آتے ہیں میں اگر آپ سے پوچھوں 2S کی انرجی کیا ہے یا میں آپ سے پوچھوں 2P کی انرجی کیا ہے 2P کی انرجی دیکھیں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں دو الیکٹرون پڑھیں اس میں سکس پڑھیں لیکن آباؤ رول کے مطابق اگر آپ نے اس 2S کی انرجی نکالی ہو تو آپ ایک فارملہ یوز کر سکتے ہیں N پلس L اور اس 2P کی انرجی نکالی ہو تو N پلس L یوز کر سکتے ہو میری بات یہاں تک آپ کو سمجھا رہی آپ اس کی N پلس L کی مدد بھی آپ پہ لے سکتے ہو اپنے کونسپٹ کو سمجھنے کیلئے دیکھیں دیکھیں اس میں N کیا ہے 2 اور L کیا ہے S اب غور سنیں آپ کے پاس جو سب جب آپ کے پاس اوربیٹلز ہیں جیسے S ہے P ہے D ہے اور F ہے میری بات سمجھ رہی ہو ان کے ان کی L کی ویلیو کیا ہے ایزمتل کونٹم نمبر ویلیو کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا ہے پچھل لیکچر دیکھ سکتا ہے اٹامیک سٹرکچر میں ایزمتل کونٹم نمبر ہمارے دوست وید صاحب بڑے اچھے انداز میں ڈسکرائب کر چکے ہیں اس کی L کی ویلیو ہے 0 اس کی L کی ویلیو ہے 1 اس کی L کی ویلیو ہے 2 اور اس کی L کی ویلیو ہے 3 اب آپ مجھے بتائیں یہاں پہ L S کو ریپیزنٹ کر رہا ہے S کی ویلیو کیا ہے 0 تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹوٹل انرجی آگئی 0 0 2 ٹوٹل انرجی ہے 2 S کی میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے اب غور سنیں اور یہاں پہ دیکھیں N N یہاں پہ کیا ہے 2 اور N یہاں پہ کیا ہے P P کی انرجی کیا ہے 1 تو ٹوٹل انرجی کیا ہوئی 3 0 3 ٹوٹل انرجی ہے 2P کی 2P کی میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہے ٹیک دیکھیں اگر میں آپ سے اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 2S کی انرجی کیا ہے 2S کی انرجی کیا ہے آپ مجھے کہو گے Sir اس کی انرجی 0 2 ہے میری بات سمجھ رہے ہو 2 ہے اچھا اگر میں آپ سے کہو 2P کی انرجی کیا ہے آپ کہو گے Sir 2P کی ٹوٹل انرجی ہے 3 لیکن یہاں پہ اوربیٹل ہے 3 تو اس کی انرجی ہوئی 1 1 اس کی انرجی 1 اس کو انرجی 1 مطلب 1 1 1 1 کتنا ہوگا 3 3 آپ غور سے سنیں مطلب اب اگر دیکھا جائے اس اوربیٹل کی انرجی ہے 2 اس اوربیٹل کی انرجی ہے 1 ایسے ہول تو P کی 3 ہے لیکن اس اوربیٹل کی کیا ہے 1 مطلب اگر دیکھا جائے S کی انرجی 2 ہے P کی انرجی ہے 1 تو انرجی میں فرق ہے S کا شیف دیکھا جائے Spherical P کا شیف دیکھا جائے کیا تھا کہ انرجی کو ہم N پلس L سے نکالتے ہیں کیونکہ انرجی کو کلو جول جول وغیرہ میں یوز کیا جاتا ہے میں اس انرجی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آباؤ پرنسپل کی مدد لے رہا ہوں یہاں پہ میں کس کی مدد لے رہا ہوں آباؤ پرنسپل کی میں مدد لے رہا ہوں اب غور سنیں میں بڑا اچھا بڑا زبیترین کونسپٹ دے رہا ہوں اب غور سے سنیں یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا یاد ہے اگر آپ کو اگر آپ کو یاد ہے S کا میں نے P کے میں نے تین کیسز بنائے تھے یاد ہے یاد ہے یاد ہے یاد ہے میرے خیال میں یاد ہے ٹھیک کسی نے اس سے پچھلے لیکچر نہیں دیکھا ہے وہاں پہ دیکھ سکتا ہے S کا کیس اس طرح آ سکتا ہے P کا کیس اس طرح آ سکتا ہے ٹھیک اور S کا کیس اس طرح آ سکتا ہے P کا کیس اس طرح آ سکتا ہے ٹھیک اس کا کیس خالی ہو سکتا ہے یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ دو ہے یا خالی ہے اب غور سے سنیں یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ایسے کیس کو انگلیش میں نہیں انگلیش میں تو کمپلیٹی فٹ کہا جاتا ہے کیمیسٹ اس ایسے کیس کو کیا کہتا ہے مور سٹیول میری بات سمجھ رہے ہو اور ایسے کیس کو کیمیسٹ کیا کہتا ہے سٹیول اور ایسے کیس کو کیمیسٹ کیا کہتا ہے انسٹیول اب آپ مجھے بتاؤ ذرا اب آپ مجھے بتاؤ جو کاربن کی آخری شلکہ میں نے گرونڈ سٹیٹ نکالا ہے مطلب اس کی انرجی آپ کو بتا دیا اس کا شیپ آپ کو بتا دیا تو ذرا مجھے بتائیں کہ یہ کیس آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور یہ والا کیس کونسا نظر آ رہا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹ کا کونسپٹ بیلڈ اپ ہو سکتا ہے دیکھیں اس کا کیس کونسا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں مور سٹیبل مطلب یہاں پہ یہ جو ایسے یہ ہے مور سٹیبل لیکن پی کا کیس کیا ہے دیکھیں پی کا کیس یہ والا نہیں ہے یہ والا نہیں ہے یہ والا ہے انسٹیبل اس کا مطلب ہے یہ جو پی ہے آپ کے پاس یہ کیا ہوا انسٹیبل اب غور سے یہاں پہ سنیں کائنات ہمیشہ اکیلیبریم پہ چلتی ہے اکیلیبریم پہ مطلب اگر سر دیئے گرمی ہے گرمی ہے تو سر دیئے کائنات میں ہر چیز اپنے آپ کو سٹیبل کرانا چاہتی ہے انرجی کو ریڈیوز کرنا چاہتی ہے کم کرنا چاہتی ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے کاربن کے آخری شر میں یہ جو ایسے وہ ہے مور سٹیبل کا کیس اور پی اگر دیکھا جائے یہ ہے انسٹیبل کا کیس تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ کاربن جو ہے وہ گرون سٹیٹ میں کیا ہوا انسٹیبل یہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کیلئے کیا کرے گا سٹیبل کرنے کیلئے یہ کیا کرے گا ایکسائٹڈ سٹیٹ میں جائے گا کس میں جائے گا ایکسائٹڈ سٹیٹ میں جائے گا ایکسائٹڈ سٹیٹ کا مدب کیا ہے الیکٹرانوں کی ترتیب خراب آپ کو نظر آ رہی یہاں پہ کیا ہوگی الیکٹرانوں کی ترتیب سیٹ ہوگی کیسے یہاں سے ایک الیکٹران موف کرے گا یہاں پہ آئے گا اب آپ خود سوچے ذرا اگر ایک الیکٹران یہاں سے یہاں آیا تو پی کا جو پہلے کیس تھا انسٹیبل وہ کس میں چلا جائے گا سٹیبل میں اور ایس کی صحت پہ تھوڑا اثر پڑے گا تھوڑا اثر کا مطلب ہے کہ ایس پہلے تھا مور سٹیبل یہ سٹیبل ہو جائے گا مطلب ایس بھی سٹیبل ہو سکتا ہے پی بھی سٹیبل ہو سکتا ہے تو الیکٹران یہاں سے یہاں موف کر جاتا ہے جب الیکٹران یہاں سے یہاں موف کر جاتا ہے تو اگر ہم ایس پی تری کی بات کرتے ہیں تو چار آربیٹلز یہاں پہ بنیں گے یوں چار آربیٹلز میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی چار آربیٹلز بنیں گے دیکھیں ایک ایس کیا کر رہا ہے تین پی کے ساتھ اور لیپ کر رہا ہے تین پی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس اوربیٹل کا نام ہوگا اس پی تری اس کا نام بھی ہوگا اس پی تری اس کا نام بھی ہوگا اس پی تری اس کا نام بھی ہوگا اس پی تری اب خور سے سنیں اس اوربیٹل کے اندر اس کریکٹر پچیس پرسنٹ اور پی کا پچھتر پرسنٹ ہے اس میں بھی اس کا مطلب یہاں پہ دیکھیں اس پی تری آچھا کریکٹر کریکٹر بھی ہم نکال سکتے ہیں دیکھیں کریکٹر بھی ہم نکال سکتے ہیں میرے خاندی کیس سمجھ آگیا ہے میں اس کو صاف کرنے والا ہوں تو کریکٹر بھی ہم نکال سکتے ہیں ایک ایسے ابھی غور سو دیکھیں اگر میں کہوں کہ SP3 میں S کریکٹر کتنا ہے P کریکٹر کتنا ہے سمپل سا فارمولہ ہے S کریکٹر S کریکٹر کریکٹر in SP3 تو نمبر آف number of S orbital number of S orbital divided by divided by total number of orbitals total number of orbitals multiply by 100 میری بات سمجھ رہے ہو دیکھیں SP3 کے اندر S number of S orbital کیا ہے 1 divided by total orbital کتنے ہے 4 S1 اور P کے 3 تو یہ کہہ 4 multiply by 100 take multiply by 100 take تو یہ آپ کے پاس کیا آئے گا یہ آپ کے پاس کیا آئے گا 1 کو 4 پہ divide کرو اور 100 پہ multiply کرو تو یہ آپ کے پاس آئے گا 25% S کریکٹر میری بات یہاں پہ سمجھ آ رہی مطلب SP3 کے اندر SP3 orbital کے اندر S کریکٹر ہوتا ہے S کی خصوصے تو یہ 25% take اور P کی کریکٹر P کے P کریکٹر میری بات یہاں تک آپ وہ سمجھ آ رہی P کریکٹر in SP3 urbanization SP3 میں P کریکٹر کتنا ہوگا P کریکٹر کتنا ہوگا تو آپ کے پاس آ جائے گا number of P orbital number of P orbital divided by total number of orbitals orbitals multiply by what 100 number P SP3 کے اندر P کی کتنے ہیں 3 اور total کتنے ہیں 4 multiply by 100 multiply by 100 multiply by 100 تو آپ ذرا سوچیں اس کو اس پہ divide کریں گے اور multiply کریں گے 100 پہ تو 75% کریکٹر آ جائے گا کریکٹر آ جائے گا کس کا P کا ٹھیک اس کا مدلب ہے SP3 کے اندر S کریکٹر ہے 25% اور P کریکٹر کتنا ہے 75% میں نے کیا کہا 75% یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے ٹھیک یہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ concept آپ کا build up ہو چکا ہے اب یہاں پہ آتے اب غور سے سنیں اب اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جب جب ایک electron وہاں پہ move کر گئے چاروں کی hybridization ہو گئی ان کے نام تو مجھے سمجھ آ گئے same نام آ گئے ٹھیک اچھا اب ان کے energy کیا ہوگی اور shape کیا ہوگا میں نے کیا آپ استعمال کیا ان کے energy کیا ہوگا اور shape کیا ہوگا تو چلیں سمجھاتا ہوں آپ کو ان کے energy بھی آپ n plus l سے نکال سکتے میں نے کیا کہا n plus l سے نکال سکتے اب آپ مجھے بتائیں جب یہ ground state میں تھا s کی energy کیا تھی 2 اور p کی energy کیا تھی 3 اس کا مطلب ہے total energy ہو گئی 5 میرے بات سمجھ لے s کی 2 energy تو میں کیا کروں گا چار کو میں پانچ پانچ کو میں چار پہ تقسیم کروں گا کیا کروں گا پانچ کو میں چار پہ تقسیم کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس 1.25 آئے گا calculator میں آپ calculate کر سکتے ہو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس orbital کی energy اگر n plus l کی مطابق دیکھے 1.25 1.25 1.25 1.25 energy آئے گی on the basis of n plus l رو ٹھیک اب غور سے سنیں اب آپ کہو گے سر ان کے shapes کیا ہوں گے اور یہ چیز onvalence bond theory میں پڑ چکے ہیں اگر آپ کو یاد پڑتا ہو جب s p کے ساتھ over leap کرتا ہے تو off dumble بنتا ہے میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آرہی تو چلیں میں اس کو یہاں پہ یہاں پہ میں یہاں پہ سمجھ سمجھ آنے والا ہوں کیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں دیکھیں غور سے یاد رکھیں جب s کا spherical dumble کے contact میں آتا ہے ٹیک تو پہلے پہلے یہ s پی اس کے اندر u penetrate کر جاتا ہے penetration کی وجہ جب الہتران یہاں پہ آتے تو یہ spindle پھول جائے گا اور یہ spindle چھوٹا ہو جائے گا یہ کچھ کچھ آپ کو اس طرح نظر آئے گا میری بات یہاں تک آپ کو سمجھ آرہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس orbital کا جس کا نام sp3 اس shape ہو you of دمبل یہ بھی آپ کے پاس you of dumble دیکھیں ان تمام orbitals کے shape same ہو گئے ان تمام orbitals کی energy same ہو گئے اس طرح کے process کو ہم کیا کہتے ہیں atomic hybridization atomic hybridization اور یہ کون سا hybridization ہے sp3 لیکن یہاں پہ چیز چھوڑ گئے ہیں اس کے اندر ایک electron ہے تو پی کے اندر پی کے اندر ایک electron یہاں پہ ایک electron یہاں پہ ایک تو یہاں سے move کر کے یہاں پہ چلا گیا میری بات سمجھ رہے ہو میری بات سمجھ رہے ہو اب پہلے s کیا تھا more stable p کیا تھا unstable اب میرے پاس چھو چار orbitals بنیں ان چار orbitals کو میں کیا کہوں یاد رکھو یاد رکھو اب 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 ہمیشہ آپ کو ملے گا آف ڈمبل ٹھیک تو میں سمجھتا ہوں یہاں تک کونسپٹ آپ کا کلیر ہو چکا ہے تو دوسرا لیکچر میرا آ رہا ہے اسی پہ سپی تری پہ تو میں اس کی جیومیٹری بھی آپ سکھاؤں گا سپی تری کی اور ان کے کچھ مالیکیول کے سٹرکچر بھی بنا کی دوں گا تو کائنڈ چینل کے ساتھ بنی رہی ہے اور اگر لیکچر زیادہ پسند آتا ہے تو اس کو شیئر کیا کریں انشاءاللہ اب بڑے ہی نزدیک آ چکا ہے بڑے ہی کمال آ چکا ہے اب میں اس کے سٹرکچر وغیرہ آپ کو سکھانے والا ہوں سکھانے والا ہوں تو دعا میں یاد رکھے بہت جد انشاءاللہ حاضر ہوں گا اللہ حافظ